میں آپ کو عجیب واقعہ سنا ہوں میں جو بیٹھا ہوں نا آج یہاں پہ میرے استاز جن کا جامعہ تو رشید ہے اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے جس سے اللہ اتنی خیر کے کام لے رہے ہیں وہ استاز کیسے آئے دین پر ان کے جو والد تھے ان کے والد ان کے والد کو کسی غلط کیس میں جیل ہو گئی ہوتا ہے نا کیس ہوتا ہے تو جب تک ثبوت ہو نہ ہو گورنمنٹ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی وہ بری ہو گئے اس سے الحمدللہ لیکن جب تک کیس چلا تو وہ جیل ہو گئی جب جیل میں گئے ہیں یہ بہت پرانی بات ہے ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ جب جیل میں گئے ہیں تو جیل میں ایک ڈاکو ملا وہ ڈاکو تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے حضرت مولانا علیاس رحمت اللہ علیہ ان کی صحبت اٹھائیوی تھی اس ڈاکو نے اب پتہ نہیں وہ صحیح ڈکیتی میں پکڑا گیا تھا یا غلط الزام تھا واللہ عالم لیکن وہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا تو اس نے جیل میں موقع غریمت سمجھ کے میرے جو استاذ ہیں ان کے والد کو تبلیغ کرنا شروع کر دی جیل میں تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا تبلیغ والد تو کوئی کام بھی ہوتا ہوں نہیں چھوڑتے آپ کو اور جب آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو بہلا ٹائٹ شکارہ ہے یہ بھی کچھ بھی نہیں کر رہا ابھی اس کو پگڑو وہ دیکھتے ہیں بھئی کون مندہ ایسا ہے جو مکھیہ مار رہا ہے بیٹھے یہ اس کو تو پگڑو نہ اس کو کیوں چھوڑیں بھائی تو وہ جیل میں ڈاکو بیٹھا تھا اس نے کہا یہاں تو کوئی بھی کام نہیں ہے تو کیوں نہ اس پہ محنت کرو یہ جو آیا بندہ ہمارا محنت شروع کر دی اتنا سمجھایا اتنی محنت کی وہ مانکیں نہیں دے رہے تھے تو ان کو سمجھایا اور حضرت کی خدمت میں گئے تولیح میں وقت لگایا پھر وقت لگایا پوری زندگی تبدیل ہو گئی اللہ نے اولاد بہت دی ان کو نہ ہو تو صرف بیٹے ہوئے ہیں ان کے سب بیٹوں کو پھر حافظ بنایا علم میں لگایا تو ان کے جو دوسرے نمبر والے بیٹے تھے نا انہوں نے علم میں اتنی ترقی کی کہ وہ پورے پاکستان میں وفاق المدارس میں ٹاپ کیا انہوں نے کیوں اس لیے کہ باپ کا تبلیغ میں وقت لگا تھا اور لگایا کس نے وہ جو جیل میں ڈاکو تھا اس نے نصیحت کی حقیقت میں تھا یا نہیں تھا میں الزام نہیں لگا رہا ہو سکتا ہے نہ ہو کیس اس پر یہ تھا کہ ڈکیتی ہے تو اب نتیجہ کیا نکلا جب تبدیل ہوئے تو بیٹے نے اتنی ترقی کی پھر ہمارے حضرت مفتی رشید حمد صاحب کے پاس آئے پھر ہوتے 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 آج کتنا بڑا ادارہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں جو وہ بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں وہاں پہ اور ان کے ہی فیض ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ممبر پہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے وہ جو تین چار دن کی محنت جیل میں ایک ڈاکو نے کی اس کو پتا بھی نہیں ہے نہ اس کے بچوں کو پتا ہے کہ ہمارے اببا کیا وہ تو صحیح سمجھ رہا ہوگا میں نے سیروزہ لگوا دیا ختم ہوگے پہ لگا لیا ہوگا اب کون وہ اس وقت فون تو تھا نہیں ٹیلی فون وہ اپنے گھر چلا گیا اپنے گھر چلے گئے لیکن وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ جامعہ تر رشید بھی اس کے نام عمال میں بولو بھائی لکھا ہوا ہوگا